بسم اللہ الرحمن الرحیم دسکور اریجنل کے معذر ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر سات سو سٹھ سٹھ مضاحظہ فرمائیں چیلی نے دونوں آدمے بندل اٹھا رکھے تھے جو اس نے بیڈ پر پھینک دیئے کیا بات ہے یار تم پاگل ہوگی ہو ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے کیا بیجلی کا کرنٹ لگا ہے مجھے تو ہارٹ اٹیک کے آثار لگتے ہیں میں نے چونکر مشکور آنے کی کوشش کی اس سے بھی زیادہ وہ دم سے سوفے پر گر گئی کیا اس سے بھی زیادہ تم نے تو مجھے پریشان کر دیا یار میں نے کہا اور کیا میں نے خد ہوتی ہے کسی بات کی یار وہ برہمی سے بولی بڑی مشکل سے ایک پون ملا تھا ایسا جہاں میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا ہر جگہ تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں باری کے انتظار میں وہ دکاندار بھی محذب تھا خود ہی دور جا کھڑا ہوا تھا اور تم نے پوری بات نہیں سنی کیا ہو گیا تمہیں بات کرتے کرتے ہارٹ اٹیک میں نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے کہا میں تو پریشان ہوگی تھی یار بے وقوفوں کی طرح ایلو ایلو کرتی رہی پھر نمبر میٹھایا کم سے کم دس بار آخر یہ کیا عرکت تھی یار رسیور رکھے اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے وہ دراصل پورانی عادت ہے غائب ہو جانے کی ہم خاندانی قسم کے بہت ہے اس نے فریض سے بوتن نکال کے موں سے لگائی میں سخت اتجاج کرتی ہوں یہ بد تہذیبی ہے بلکہ بے عزتی کی ہے تم نے میری بات کیے بغیر رسیور رکھ دیا ایک طرف کیا میں بے وقت کی راگنی گا رہی تھی یا بھور کر رہی تھی تمہیں اپنی باتوں سے جب تمہارے دل کا سارا غبار نکل جائے تو بتا دینا اس وقت تک میں صرف مشکلاتا رہوں گا میں نے کہا کیوں وہ چراغ پاہو کے بولی بتا نہیں سکتے مجھے کہ ایسی کیا فتا گی تھی میں نے کہا تم یقین نہیں کرو گی یار کیوں ہی یقین نہیں کرو گی میں جیسا کہ میں چھوڑ گی تھی ویسے ہی اٹھے کٹے بیٹھے ہو مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں تمہیں کچھ ہو گیا ہے ہارٹ اٹیک سچ بتاؤں بڑے برے برے خیال آ رہے تھے دل میں کہیں اچانک تمہیں کسی نے ناکوٹ تو نہیں کر دیا پیچھے سے سر پر ڈڈا مار کے یا کلورو فارم سنگا کے کسی نے خنجر تو نہیں گھوپ دیا سائلنسر والے پسٹول سے گھوڑی تو نہیں مار دی ہارٹ اٹیک کا خیال بھی آیا تھا کہ کھڑے کھڑے پٹ سے گرے اور بس دی اینڈ میں نے کہا تم کیسی لڑکی ہو ایسی باتیں کرتی ہو میرے موہ پر یار پھر کیا کروں جھوڑ بولو لڑکیاں تو بھولی بات موہ سے نکالتے ہوئے ڈرتی ہیں کوئی اور کرے تو کہتی ہیں خائے اللہ دشمنوں کے موہ میں خاک میں اللہ وسائی بنتے اللہ رکھا نہیں ہوں اور نہ مجھے کمپلیکس ہے کوئی بجائے شرمندہ ہونے اور موپی مانگنے کے الٹا تم مجھے الزام دے رہے ہو تم کو ذرا احساس نہیں کہ پریشانی اور بد آواسی میں میرا کیا حال تھا میں سب کچھ چھوڑ کے بھاگی راستے بار ڈرائیور کو کہتی رہی کہ جلدی کرو تیل شرو خوف سے میرا ہارٹ بھی پیل ہو سکتا تھا کتنی ٹینس ہوں میں یہاں تم آرام سے بیٹھے مشکرہ رہے ہو میں نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا will you please shut up یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کس کا خط ہے بورا مانے بغیر اس نے ایک آس سے اپنے ظرفوں کو پیچھے اٹھایا ساری خرابی کا ذمہ دار یہی خط ہے میں نے کہا اور لفا پہ کو کھولا چیلی اٹھ کر میرے قریب آئی اور جھوک کر اس کا آگز کو دیکھنے لگی جو میں نے ابھی کھولا ہی تھا اس کے سارے بال کسل کر ٹیرے پار آ گئے تھے اور اس کا چیرہ موشہ چند انچ کے فاصلے پر تھا اس کے وجود سے پوٹنے والی سنسلی خید بہک میرے خواست پر غملہ آور ہوئی میرے لئے یہ بھی ناممکن ہو گیا تھا کہ میں اپنی نظر کو ظلف و رکسار سے نیچے اور سائے ظلف کے دامن میں نہاں ورسن کی جلوہ گاہ تک کسل جانے سے روک لوں میں نے گبرا کے اسے پیچھے دکیلا بھئی ایسی کیا بیتا بھی ہے تم کیا موشہ بھی پہلے دیکھو گی اسے کاغذ میرے ہاتھ سے لے لیا اور اچانک چھیری ہو گی ہاں رابعہ کا خط ہے نا اچانک اس کی آواز بند ہو گی اور اس کی نظر ٹھین گئی میں نے اس کے تھیلی سے بدل دوئے رنگ کو دیکھا اور کاغذ اس کے ہاتھوں سے دے لیا اس پر کسی نے اخبار فیک تصویر کاٹ کے چھپکا دی تھی اصل تصویر جنوبی امریکہ کی سپید فام اقلیت کی نسل پرست حکومت کے ظلم و بربریت کا مو بولتا سبور تھی جو سیاہ فام اکثریت کو انسانیت سوز قوانین کی مدستے عبرتناک سزائیں دے کر شیطانی انصاف کا بور بادا کر رہی تھی یہ سب قوانین مدس سبانہ و عجب طرفہ تھے مثلاً سپید فام برد کے لیے کسی نیگروں عورت کی عبروریدنی بحض گلتی تھی اس کے برق سیاہ فام کے خلاف کسی گوری عورت کا صرف الزامی اسے پھانسی دینے کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا پھانسی اس طرح عام دی جاتی تھی یہ تصویر ایسی کسی مجرم کی تھی جس کی لاش رسی کے پندے میں لٹکی بھی جول رہی تھی مجھے خط بیجنے والے نے اس تصویر کا اصل چیرہ ہٹا کہ اس کی جگہ میرا چیرہ لگا دیا تھا یہ کام بڑے بیٹ ٹنگے پند سے کیا گیا تھا رسی سے جولنے والے سیاہ فام کے جسم کے مقابلے میں میرا چیرہ بہت بڑا تھا اس تصویر کی دوبارہ بریکن وائٹ تصویر بنائی گئی تھی مگر نتیجہ پھر بھی ملی کا خیزی رہا تھا میں نے کبھی کسی پھانسی پانے والے کی تصویر تک نہیں دیکھی تھی مگر میں نے پڑا اور سنا ہے کہ اس کی آنکھیں الگوں سے اُبالاتی ہیں زبان باہر لٹک جاتی ہے اور گردن لمبی ہو جاتی ہے شاید مرنے والے کی صورت ہی اتنی بیانک ہوگی مگر میرے چیرے پر موت کا کوئی تاثر نہ تھا میرے اونٹوں پر کفیف سی مشکراہت تھی اور میری آنکھیں میری طرح زندہ تھی کام کہنے والے نے تصویر کی زبان میں سب کہہ دیا تھا اور دکھا دیا تھا ہو بائی ڈھوڑ شیلی نے کام کیوں ہی آواز میں کہا میں اب زدہ ہی صدمے سے سمجھ جگہ تھا خود کو پھانسی کے پندے سے معلق دیکھنا یقینا ایک دہشر زدہ کر دینے والا تجریبہ تھا مگر میرے شیلی کے سامنے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا یوں بھی اس تصویر میں اور تحریری طور پر الفاظ میں دی جانے والی قتل کی دمکی میں کوئی فرق نہ تھا پر صرف اثر یا انپیکٹ کا تھا مجھے ایک جملہ لکھا ہوا ملتا کہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا تو میں اسے فوراں پھار کے پھینک دیتا اور بوجھ جاتا یہی بات کوئی اسے پون پر کہتا کہ سکندر اب تمہیں پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا تو اثر یقیناً زیادہ ہوتا اور میں کچھ عصہ تصور ہی میں وہی آواز سنتا رہتا لیکن تب سے زیادہ اثر تصویر کا ہوا پارسی کی پرانی کہاوت ہے کہ سونا ہوا دیکھ ہوئے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر شیلی اپنے بیگ میں سے دو چار سکون آور گوریاں نکال کے کھاؤ میں نے مسکرا کر کہا ایک تصویر نے اتنا نروس کر دیا تمہیں اس نے کہا یہ تصویر مداق نہیں ہے جار ہاں یہ ایک خواہش کا اکس ہے میں نے کہا اور ہر شخص کے دل میں خواہشات اس کی زینیت کے مطابق ہوتی ہیں ظاہر ہے پھرار دشمن یہی خواہش رکھتا ہے اور خود بھی میں کیا ان کا بنا چاہتا ہوں نہیں میں بھی انہیں کتے دی موت مارنا چاہتا ہوں مگر نہ میرے چانے سے کچھ ہوگا نہ میرے دشمنوں کی خواہش کرنے سے یہ دو تقدیر کے مسائر ہیں جن پر خدا کا اختیار کامل ہے تمہیں دمکی دیا کسی نے وہ غصے سے بولی پھانسی تو نہیں دی پھر گبرانے کی کونسی بات ہے اس رد جب میں تم سے بات کر رہا تھا تو کسی نے یہ نفاپہ دروازے کے نیچے سے اندر سرکایا تھا اور ایک سیکنڈ آیا کہ یہ بغیر میں رکم پر رکھ کے دوڑا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی باہر ہو مگر بہت دور صرف ایک ویٹر جا رہا تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ ارکت کسٹ ہی نہیں تھی وہ اکا بکا بیٹی سب سنتی رہی میں نے اس سے اصل نام کی کسی شخص کی ٹیلی فون کال کے بارے میں تفصیل سے بتایا یہ تھی میرے بات کرتے کرتے خائب ہو جانے کی اصل وجہ یہی بجا تھی کہ میں تمہیں بتا نہ سکا یہ تو بڑی گڑ بڑے جار چھینی فکر مات ہوگی کون ہے جو سائے کی طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اگر تم یہ بتا دو تو میری طرف سے مو ماندہ انام دیکھو میں بتا دوں گی بعد میں مکرمت جانا وہ مشکرائی انام دو گے میں نے سینے پر ہاتھ رکھا جان مانگ کے دیکھ رو اور مجھے سکندر بخت نہیں بدبخت کہنا پولے مردہ تمہاری جان دے کر کیا کروں گی میں جانت ہاتھ ملاو اور جو مانگوں گی دو گے نا میں نے ہاتھ ملا کے کہا منظور تم بتاؤ کون ہے وہ مگر نام بتانا پڑے گا چودری دلاور اس نے کہا ثابت کرو کہ یہ قررت ہے میں نے سرکھ جا کے کہا غلط تو نہیں ہے اگر غلط نہیں ہے تو پھر صحیح ہے اس نے فاتحانہ مشکرہت کے ساتھ کہا یار تم شرط آر گئے ہوکے چاہدہ آکھ لڑتی میں نے کہا مانگو کیا مانگتی ہو اس کی نظر میرے ہاتھ پر جم گئی لاؤ جار یہ انگوٹھی مجھے دے دو میری مشکرہت کافور ہو کی یہ انگوٹھی کیا بہت قیمتی ہے اس نے دن سے کہا بہت زیادہ مانگ لیا میں نے میں نے محسوس دیا کہ جو بات میں نے مزاگ میں کہی تھی وہ ایک سنگین غلطی بن گئی ہے بات قیمت کی نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے پیک اٹھ کرو کہ کتنی جلتی نہیں دراصل یہ انگوٹھی رابیہ کی ہے تم کچھ اور مانگ لو یار رابیہ کی ہو یا فوزیہ کی مجھے یہی چاہیے ورنہ چھوڑو پھر کبھی کول دے کر گھرنے کی یا اپنے مرد ہونے کی بات مت کرنا غصے سے میرے کان گرم ہو گیا یہ جو کچھ تم کر رہی ہو ڈاکٹر شیلی یہ غلط ہے بات اخلاقی ہے غلط پیمی ہے تمہاری چلو یار کمین کی ہے میری میں مانتی ہوں مگر تم اتنے خوف زدہ کیوں وہ اپنے آپ جنے کیا رابیہ کی دیوں یا انگوٹھی بھی مجھے دے دوگے تو رابیہ کی محبت ختم ہو جائے گی اس انگوٹھی ہی میں ہے ساری محبت جیسے جادوگر کی جان ہوتی ہے کسی توڑے میں یا جن کی طاقت عالی دین کے چراغ میں میں نے بڑی مشکل سے غصے کو ضبط دیا شیلی خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو رابیہ پہلے ہی بدگمان ہو کے گئی تھی محبت میں بدگمانی نہیں ہوتی مگر بدگمانی کے بغیر محبت بھی کہاں ہوتی ہے شاہر پہلے کبھی آدم آیا تھا تم نے رابیہ کو نہیں آدم آیا تھا نا تم کو اعتماد نہیں تھا یہ غلط ہے یار سونے کو دس بار کسوٹی پر دیکھو خالی سوگا تو ہر بار سونا ہی ثابت ہوگا ڈرتا وہ ہے جسے شک ہو کے ملاوت ہوگی تو پتہ چل جائے گا ہارات کی آدمائش نے کیا ثابت کی آخر یہی نا کہ وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گی چھٹا پیز سچ کو سوو یار جو ہوت ہے تو میرے موہ پر تھپڑ مارو پہلے بڑے دعوے ہوتے ہیں دج سب میں ساتھ دینے کے ساتھ مرنے جینے کے وقت آنے پر سب ٹوکریں ڈائلاغ ثابت ہوتے ہیں چھٹی نے کسی سپاک مسیحہ کی طرح نشتر دنی جاری رکھی ایک بے بنیاد فضول بات پر وہ بدکمان ہوگی اس نے تم پر شک کیا اپنے اعتبار کو روشوا کیا یار یہ محبت ہے مائی فوٹ اس نے تم سے پوچھنا تک گوارہ نہیں کیا تمہاری وضاحت نہیں سنی آخر کیوں کیا جنم کیا تھا تُو نے اول تو تم نے کوئی جنم کیا ہی نہیں تھا یہ بھی تم جانتے ہو یار اور مجھے بھی معلوم ہے مگر وہ کیوں مجھے گالی دیے گئی چلو یار میں توائی پی سہی مگر تم نے جنم کیا تھا تب بھی کیا وہ تمہیں معاف نہیں کر سکتی تھی اتنی گنجائش بھی نہیں ہے اس کے دل میں یار بند کرو اپنی بکواس تم چاہ جانو محبت کو میں جانتی ہوں سر محبت کیا ہوتی ہے محبت اور ملکیت میں جو فرقیب ہو میں سمجھتی ہوں وہ تمہیں آون کرنا چاہتی ہے جیسے یہ محبت نہیں غلامی ہے کبھی تم نے یہ زنجیر توڑنے کی خواہش بھی کی تو تمہارا یہ جرم ناقابل محبی ہوگا ایسی ہوتی ہے محبت تو لانت اس محبت پر میرا سارا وجود شیلی کے خلاف نپرت کی آگ میں تہک رہا تھا اور اس کی تپش مجھے اندر سے جنسا رہی تھی میرے مجھے نکلنے والی ایک بے ضرورتی بات وہ جنگاری بن گئی تھی جس نے یہ آگ بڑھ گائی تھی اب وہ اس آگ کو خواہ دے رہی تھی اور میرے لیے یہ ایدنیت ناقابلے برداشت ہو گئی تھی میں نے اس کے موہ پر تھپڑ مارا اس کے آگے کچھ مت کہنا وہ لڑکڑا کے پیچھے اٹھی ایک تھپڑ مار کے تم کیا سمجھتی ہو جان سچ بتل جائے گا یا تم خود کو سچا ثابت کرلوگے سچ میں بتاتی ہوں اگر مجھے محبت ہو کسی سے تو میں اسے اپنی ملکیت نہیں سمجھوں گی وہ غنام نہیں ہوگا میرا میں اسے یہ توقع نہیں لکھوں گی کہ ہر قیمت پر صرف میری خوشی کا میرے جذبات کا خیال رکھے اور اپنی آپ کو اپنی عزتی کو مٹھا دے نہیں مجھے اس کی خوشی عزیز تر ہوگی اس کے جذبات کا پاس ہوگا فائی کارڈ وہ جسے چاہے گا وہ بھی میرا محبوب ہوگا وہ جس سے چاہے شادی کر لے جس سے چاہے جسمانی تعلق قائم کرے مجھے کیا شاد میں اسے محبت کرتی ہوں تو بس کرتی رہو گی کسی شرک اور پابندی کے بغیر کسی ڈر کے بغیر اگر تم تو غلام ہو محبت کی زنجیر میں چکڑے ہوگے وہ ہنس نے رکھی اس کی انسی میں اس دریعہ تھا لارکی کچھ یہ آنسو تھے جو آنکھ سے نہیں ٹپک سکتے تھے تو انسی بانکے نکل رہی تھے یا جو گوائلر میں پانی اُبلتا ہے تو باب بانکے نکلتا ہے میں نے کہا سٹاپ ویٹ ڈاکٹر شریلی تم اپنی بے بسی پر کیوں رو رہی ہو اپنے ساتھ یہ ظلم مت کرو آنسووں کو بہنے دو انہیں زبردستی انتیکی چٹان کے نیچے مت دباؤ ورنہ تم باغل ہو جاؤگی وہ بیٹھ کے کنارے پر ٹیک گئے آئی ایم آل رائٹ یار تم تو بس وہی سے بھی زیادہ بے بس ہو میں اپنے آپ پر بھی انسکتی ہو اور آنسو کی بہا سکتی ہو لیکن چھوم برد ہو پھر اونا تمہاری شان کے قلاب ہے تمہاری آنا کی شکست ہے اور اپنے آپ پر انسنے کا دم میں خوصلہ نہیں ہے تم یہ سب کتابی باتیں بھول جاؤگی شریلی محبت اور محبت کا پلسفہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جو کچھ تم نے کہا وہ اکل کی بات تھی محبت کا جذبات کا کھیل ہے چھے واقعی محبت کو کھیل سمجھ کے کھیلتے ہیں لوگ یار جیسے ایکٹر سینما کے سکرین پر محبت کی اداکاری کرتے ہیں ان کے جذبات بھی اتنے حقیقی نظر آتے ہیں کیا مطلب ہے آخر تمہارا میں یار رابعہ اداکاری کر رہی تھے مجھے اب حصہ نہیں تل ساتھ ہے دن پر کیونکہ تم نے کسی سے محبت نہیں کی یورالر جی سے تم ذہن اور آساب کے مسائل کو سمجھ سکتی ہو محبت کو نہیں یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو تم اس کے سوا میرے بارے میں کیا جانتی ہو یہ خود میں نے تمہیں بتایا ہے اسے میرا تمسکر اڑاتے ہوئے کہا تمہارے نزدیک تو محبت ایک جذبہ نہیں جان تیک فارمولہ ہے کشگوار ازدواجی صدقی کا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہل مجنو کرے اور لیلہ کے سامنے دو ازدان ہو کر اس لینے پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں تم پر مرتا ہوں لیلہ تم نہ ملی تو میں مر جاؤں گا سہدا کا ملنا شرط اول ہے یار محبت کی تان شادی پر آکے ٹوٹتی ہے ایک پیارے سے گھر کے خواب پر آکے محبت کا ڈراب چین ہو جاتا ہے اور فلم کی طرح شادی کے بعد بائیو سی کا اینٹی کلائمکس آتا ہے جب تدبات کی ہندت اور شدت کم ہو جاتی ہے اور شور کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار اور بھی غم ہے سمانے میں محبت کے سوا محبوب جب بیوی بنتی ہے تو عام عورت ہو جاتی ہے اس سے بحث لاحاصل تھی اور خفت کے ساتھ اب مجھے یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے غلط وقت پر غلط مسئلے میں پلچا دیا ہے میں نہ چاہتے ہوئے بھی جذبات کے فوری ردی عمل سے مغلوب ہو گیا تھا اور اسے جامپڑ مار کے میں نے گویا تسلیم کر لیا تھا کہ میرے پاس کوئی دلین نہیں تھی اصولا مجھے نادلین دینے کی ضرورتی اور نام پہنس میں پڑھنے کی میں نے کہا سی لی پلیل کوئی اور بات کرو آئی ام ریلی سوری میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا مجھے معاف کر دو آفی کی کونسی بات ہے جان یہ تو ساری دنیا کے مردوں کا روئیتہ ہے مرد کی آخری دلین سے یہ ہوتی ہے شور پبریکہ کے معذب مواجرینے بھی عورت سن پر نازم گئے اور مرد تاکج مرد وہاں بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ پہلے عورت کو چک کرا دیتے ہیں پھر سوری کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں خدا گل یہ میرا دماغ مت خراب کرو خاموش ہو جاؤ ہے خاموش ہو جاؤں گی بگر بات جو تم نے کہی تھی کھولے مردہ والی وہ تو باقی رہے گی جار وہاں ایسا سوٹی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی میں ایک بار پھر مشتہل ہو گیا وہ مسلسل میری میری محبت کی میری برطانگی کی اور میرے جذبات کی تدلیل کر رہی تھی اوکے اہمک اور گھنپی لڑکی یہ لو میں نے اس سے بھی اپنی اگلی سے انگوٹھی کو پھینس کی اتارا اور اس کی طرف پھینک دیا پہن لو اسے اپنی اگلی میں اگر یہی کفوارہ ہے میری غلطی کا تو ٹھیک ہے جی چاہے تو نمائش کرو اس کی سائد دنیا کو بتا دو کہ یہ انگوٹھی مجھے سکندر نے دی ہے بگر کیا فرق پڑے کا اس خود فریبی سے اس نے انگوٹھی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا جو دیوار سے ٹکرا کے کالین پر گر گئی تھی ہاں شاہ اللہ سکندر صاحب آپ پڑے دیکھیں اور معذب نظر آتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں ودایت پلٹ ہیں عدب آداب اور مارڈرن سوسائٹی کے ایٹی کیٹس کو سمجھتے ہوں گے مرامت مانیہ کا میرے سوال کا کیا رابیہ نے ایسے ہی دی تھی انگوٹھی آپ کو رابیہ کو بیچ میں مات لاؤ اٹھا رو انگوٹھی وہ پڑی ہے آپ کی انگوٹھی آپ کی چیز ہے آپ چاہیں تو اسے پائر بھی پھینچ سکتے ہیں وہ باہر دیکھنے نہیں میں گھیری پڑی چیزیں نہیں اٹھاتی اب میرے لئے اس کے سوال چارہ نہ رہا کہ میں انگوٹھی اٹھا کے اس کی خدمت میں پیش کروں اس کی زندے مجھے شکست شرمینگی کو برداشت کرنے پر مجبور کر دیا تھا وہ رابیہ سے یکسر مختلف کس شری کی حد لگ خوددار اداپرس اور بیباک لڑکی تھی یہ لیجیے خادو میں انگوٹھی کو عطیلی پر رکھنے کا تو بول فرمائیے ایک کھاماکت کا تابان وہ مشکرائی شرط آرنے بارے کو ضرق کا مزاہرہ کرنا شاہیے اب اگر آپ کی خواہش ہو تو انگوٹھی آپ کو رسمی تکنفات اور مادرن ایڈیکیٹس کا مزاہرہ کرتے ہوئے پینا بھی دوں نو تینکیو یار بس شرط پوری ہو گئی اس ٹینگوٹھی اٹھا کے میری طرف بڑھا دی یوں میں کی پیٹا انگوٹھی اتاری اور پھر پہن لی تو کوئی آسمان نہیں ٹھوٹا سمجھ لو کہ ایک دوستانہ مزاک تھا لیکن میرے لیے اب یہ دوستانہ مزاک نہیں رہا تھا چھیلی نے بڑی چاراکی سے بڑی معصومیے سے رابیہ کی محبت کا اور میرے جذبات کا پوسٹ مارٹم کر دیا تھا اور اس تصویر پر جو میری اور رابیہ کی محبت کا حسین شاہ کارفی ایک بدعیت سیاہ تیراس لگا دیا تھا میرے جذبات کے سارے رنگ جو اپنی دل پریبی کے انداز جدہ رکھتے تھے یوں گلت منت ہو گئے تھے جیسے سورج کی روشنی کے ساتھ رنگ مل کے جفید ہو جاتے ہیں اور جفید کوئی رنگ نہیں ہوتا اب میرے لیے یہ ناممکن تھا کہ میں اس انگوٹھی کو دوبارہ پہن کے بھول جاؤں کہ یہ رابیہ کی نشانی نہیں شینی کی دین ہے یہ شینی کی انائیت تھی جو انگوٹھی وہ مجھ سے لے چکی تھی اور جس کی ملکیت پر اس کا اخلاقی خط بھی میں نے تسلیم کرن گیا تھا وہ اب اس کو پھر میری انگوٹھی میں دیکھنا چاہتی تھی لو یہ اب میری طرف سے قبول کرو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کینچ لیا سوری ڈاکٹر شینی دیٹ واز نو جو جو چیز تمہاری ہو چکی اسے میں جذباتی خیرات کے دور پر قبول نہیں کر سکتا اس نے کامل بے نیادی سے انگوٹھی اپنی انگوٹھی میں پہنڈھی تمہاری مردی جار تمہاری چھوٹی انگوٹھی مسابی ہے میری درمیانی انگوٹھی کے تم نے اپنے کپڑے دیکھے دیکھنا کیا بس بدل ڈالو یہ خاکروبوں والا رباس میرا مون بہت خراب ہو گیا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس لیے وقت شینی سے لڑکے چلا جاؤں اسے صاف کہہ دوں کہ اپنے معاملات کو میرے مسائل سے علاقہ رکھو چودری دیلاور کی سوتی نہیں بہن تم جانو تمہارا اس تو دیلا بھائی جانے میں تمہارا وبال نہیں پال سکتا مشکل یہ تھی کہ میں نے دل دل میں ایک قدم رکھ لیا تھا اور اس نے نکلنا پہرے اختیار میں نہیں رہا تھا کسی اوٹل کے اندر کسی نے ویٹر کے روح میں آکے مجھے یا شینی کو زہر دینے کی کوشش کی تھی کسی ثبوت کے بغیر بھی میں خاصے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس کافی میں زہر ملایا گیا ہوگا جو اس وقت بھی میر پر رکھی ہوئی تھی اور ٹھڑی ہو چکی تھی مگر روم سروس سے کوئی ابھی تک پالی بردن اٹھانے نہیں آیا تھا ایک گمنام شخص نے فون کر کے مجھے بتا دیا تھا کہ میری روپوشی کا ڈراما بلاب ہو چکا ہے اور شاید اسی نے مجھے میرے مستقبل کی تصویر دکھا دی تھی کہ دنگ پر رفیق کے قتل کا جرم ثابت ہے اور پھانسی تمہارا مقدر ہوگی ہے اب بچ کے دکھاؤ